اب یہ رابطہ جو ہے یہ دو طرف سے ہوگا ایک آپ کا انڈیویجول یعنی انفرادی رابطہ ہے ایک آپ کا استماعی ہے یعنی آپ اکیلے نہیں ہے کہ میں اکیلا نمازیں پڑھ لوں میں اکیلا تزمی پڑھ لوں میں اکیلا اچھا ہو جاؤں تو میں امام تک پہنچوں گا امام وہ بھی قبول نہیں کرتے امام کہتے ہیں اکیلے اچھے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تمہیں کچھ اچھا ہی نظر آ رہی ہے تو تم اپنی کمیونٹی کو اپنے اشتماع کو اپنے گھر کو بھی ہماری طرف لے کر آو کیوں کیونکہ انتہان تو وہی ہے بھئی پہاڑ پہ یا کسی کونے پہ بیٹھ کر تزمی پڑھ لینا مسلح بیٹھے رہنا اب ظاہران تو یہ بہت بڑا مشکل نہیں ہے ہے مشکل لیکن کیونکہ کسی کو کچھ کہے نہیں تبلیغ نہیں کرے وہ سامنے والا کیا بولے گا سامنے والا کیا سمجھے گا گھر والے کیا بولیں گے بھائی بڑا مولانا بن گئے ہمیں تو کئی لوگ کہتے ہیں وہ کہیں کم بیٹھے پہ بات بھی کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں یہ بھی مولانا نسرت کی مجھے سے سندھا کیوں گھر دیئے تھے یہ تبلیغی باتیں شروع گھر دیئے تھے عزیزہ نے اترام اصل حدف یہی ہے اکیلہ اچھا ہونا کوئی کمال بھوڑی ہے پورے معاشرے کو اچھا کریں اپنی فیملی کو اپنے گھر والوں کو سب کو اچھا کریں تب ہی تو امام کو بلائیں گے امام سے کہ اکیلے ملیں گے جا کے امام کو گھر پہ دعوت دینی نہیں کہ نہیں دینی تو گھر ایسا ہے گھر ایسا ہے گھر چھوڑیں موبائل ایسا ہے موبائل ایسا ہے کہ امام کو دیتے فوراں ہو بی بی سے تو موبائل چھوڑاتا ہے پہلے بیٹی باپ سے موبائل چھوڑاتی ہے بیٹا ماں سے سب ایک دیسے موبائل چھوڑا رہا ہے چھے پاسورٹ تصویر سے کھولے گا شکل سے انگلی کے فنگر پرنٹ سے کھولے گا کوئی کھولی نہ پائے چھے چھے لوگ واتس ایپ کا الگ لوگ گیلری کا الگ لوگ ہیڈن تصویروں کا بلوگ الگ ہے کہ نہیں ہے ایسا کیسے دیں گے امام کو دل موبائل نہیں دیا جاتا آج یہیں کی باتیں یہ مارس کی باتیں نہیں کر رہا میں آج جانے مہتر کلواز بیٹھے محمد وعالی محمد صلی اللہ اکمہ آئے یار تو کیا ہم ایک چیز جو اتنی آسان سی ہے ہمارے ہاتھ میں ہے صاف ہے کلیر نہیں وہ تو براؤزر پہ جاتے ہیں ہیسٹری ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دھروازوں باتہ نہیں جلے دیکھ کے رہے ہیں ہم ایک دوسری سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں امام سے کیسے ڈیلیٹ کریں گے وہاں تھوڑی ڈیلیٹ ہوتی ہی ہیسٹری وہاں تو سب سیف ہو رہا ہے سب جو کر رہے ہو تمہارے وجود میں لکھا جا رہا ہے وجود کی کتاب ہے اور سب اس پہ لکھا جا رہا ہے ایک عمل وہ جو آخری میں لکھائے جائیں گے وہ الگ ہیں وہ جو ہم نے فرشتوں کو زہمتیں دیئی ہیں نا وہ تو بچارے الگ لکھ رہے ہیں لیکن وہ جو ہم خود اپنے وجود پہ لکھ رہے ہیں جو ہمارے وجود کی شکل بنا رہا ہے عالم برزخ میں وہ تو ہم خود ہیں کیسے اس کتاب کو کھولیں گے کیسے اس کتاب کو شاف کریں گے جو چیز اپنے وجود پہ لکھ لی ہم دے پاستان مہترم آسان نہیں ہے امام تک موشنہ ہاں وہ نباہ کرم کریں وہ لطف کریں وہ علامہ طوادبائی بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مشکلات کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا تو رسول خدا آئے اور آگے سولہ سال سے ہم نے تمہیں کسی بھی دن نہیں چھوڑا تو میں ہوتا میں نے کہا یہ سولہ سال کون سے ہوں تالے دن تھے دائرے تھے سولہ سال کون سے ہیں جس دن میں حوزے میں پڑھنے گیا جس دن میں نجف میں آیا میری سمجھ میں نہیں آیا کہتے ہیں میں نے بہت دیکھا تو جس دن سے میں نے سر پہ یہ امامہ لگایا تھا نا مجھے سولہ سال ہوئے تھے تو کہا سولہ سال سے ہم نے تمہیں کسی آگے پر چھوڑا ہی لیا ہے آیت اللہ کی بہت بڑے عالم دین ہے اور مراشی نجفی جو کم المقدسہ میں حرم کے پاس ہی ان کا مرقد ہے ستر سال حضرت سیدہ سلام اللہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ وسلم بی بی کے حرم کے پہلے زائر پہلا زائر دروالہ کھلے پہلے اب تو حرم کھلے رہتی نا پہلے تو بند ہو جاتے تھے پہلا زائر یہاں تک کہ کچھ پاکستانی زائر سردی میں اتفاہے حرم بند تھا باہر بیٹھے ہوئے تھے خواب میں بی بی آئی جاؤ جاؤ ہمارے زائر باہر بیٹھے ہیں ان کو جگہ فرام کرو اس مقام پہ فانینشلی مشکلات کا شکار تھے بی بی کی بارگاہ میں آئے اور بی بی سے تھوڑا سا شکوا ساتھ آؤ گیا کہ میں اپنی بیٹھی کی شادی کیسے کروں میں وہ پیسے ہی نہیں یہ کہہ کر بھارا گریہ کیا چلے گئے خواب میں دیکھا کہ خادم آیا ہے حرم کا کہا بی بی نے بلایا کہا میں وہ سہن ہے ہائینہ میں پہنچا جو بڑا سہن ہے خدا آپ سب کو بھی وہاں کی زیارت نصیب فرمائے کہا میں نے دیکھا تو وہاں پر صفائی ہو رہی تھی اور کہا ہی رک جو بی بی تشریف لائی ہے کہا میں نے دیکھا بی بی تشریف لائی اور میں جھک کے ان کے سامنے بیٹھ گیا بی بی نے مجھے یہ کہا کہ جب ان کا نام تھا اس نام سے پکارا اور کہا کہ تم جس دن سے کم آئے ہو ہم اس دن سے تمہارے اوپر توجہ کیے ہوئے ہیں تو انہیں کیسے کہتیا کہ ہم تمہاری نشکلات کو نہیں جانتے کہا میں شرم اللہ ہوا اور میں نے آگیا اور میں نے آکے بی بی سے ماظرف اور پھر میرے مسائل جائے ہو حل ہوگا ازدانے بہتنا مسئلہ ہمارے رابطے کا ہے ہمارا رابطہ کیسا ہے مجھ کرے مہدی سے ملا دے مجھ کرے مجھ کرے مجھ کرے موسیقی